تو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ میرے پیارے پیارے سی ویورز ای ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنی اپنی لائف انجوائی کر رہے ہوں گے اور جی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ بک سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں اللہ بک سب کے گھروں میں خیر و برکت رکھیں آج میں آپ لوگوں سے ایک بہت ہی امپورٹن ٹوپک پہ بات کروں گی آل موسٹ ٹیلی مجھے کوئسن آتا ہے کہ آپ اتنی پوزٹیف کیسے رہتی ہیں آپ اتنی انرجیٹک کیسے ہیں آپ اپنے سارے کام بھی خود کر رہی ہوتی ہیں آپ تھکتی نہیں ہیں اور سب سے امپورٹن بات کہ آپ کو کبھی سٹریس نہیں ہوتا جی دیکھیں میں بھی آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں اور زندگی کبھی بینا کسی کی بھی سموٹ نہیں ہوتی آپ کسی کی بھی ایک ویڈیو یا ویلوگ دیکھ کے اس کے زندگی کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی جن کے بعد آپ لوگ بھی بہت نہ خود کو پوزٹیف بہت انرجیٹک فیل کریں گے اور جو میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کروں گی جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا فورگیو یور پاسٹ پوائنٹ نمبر ون فورگیو یور پاسٹ ہم کیا کرتے ہیں اپنی پرانی ساری باتوں کو ریکال کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں دیکھیں جو ٹائم گزر گیا وہ واپس تو نہیں آسکتا ہمیں پرانی باتوں کو بھول کر موو ون کرنا چاہیے ہمیں فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے نہ کہ آپ اپنی پرانی باتوں کو یاد کر کر کے سڑتے رہیں خورتے رہیں اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے میرا وہ ہے جی فوق ڈیلی جب بھی مجھے لگے مجھے کوئی سٹریس ہو رہا ہے یا کوئی پرابلم ہے کوئی ٹینشن ہے تو کسی بھی وجہ سے ڈیپریشن فیل ہو رہا ہو میں واک کرتی ہوں میں واک کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کے اپنے گھر سے باہری جانا ہے آپ اپنے گھر کی چھت پر بڑے سپون سے واک کر سکتے ہیں اور سیریسلی جب آپ فریش ائر یعنی کھلی ہوا میں واک کرتے ہیں تو آپ کی ساری ٹینشن ڈیپریشن سٹریس جو بھی ہے بلکل ختم ہو جاتا ہے آپ ایسا کر کے دیکھیں آپ یقین کریں آپ خود کو بہت بہت ہی ہلکا پھلکا محسوس کریں گے پوائنٹ نمبر تھی ہے جو میرا وہ ہے جی ویک اپ ایرلیر جلدی اٹھنا پہلے میں بھی بہت دیر سے اٹھتی تھی مگر اب بہت جلدی اٹھ جاتی ہوں میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی اٹھ جاؤں آپ جب دیر سے اٹھتے ہیں تو آپ کو آپ کا دن بہت چھوٹا لگتا ہے روٹین کے کام بھی منیج نہیں ہوتے اور اپنے لیے تو ذرا بھی وقت نہیں ملتا اور پھر مزید ٹینشل اور سٹریس بھڑتا ہے کہ کوئی کام بھی پورے نہیں ہو رہے اور خود پر بھی دھیان نہیں دے پارے آپ کوشش کریں آپ صبح جلدی اٹھیں اور صبح کے کاموں میں تولہ پاتنے بیسے بھی بہت پرکت رکھی ہے میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں تو جب میں دیر سے اٹھتی ہوں تو میرا موڈ سارا دن خراب رہتا ہے کیونکہ مجھے دن بہت چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے اور کام جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں اور جب میں جلدی اٹھ جاتی ہوں تو کام بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں میرے خود کو بھی ٹائم دیتی ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ چیزہ آپ نہ تھوڑی اپنانے کی کوشش کریں کہ آپ نہ صبح ٹائم سے اٹھ جائے کریں اس کے بعد جی نمبر فور ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی love yourself اپنا خیال رکھیں خود سے پیار کریں خود کو maintain رکھیں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ آپ اپنا خیال بھی رکھیں یہ نہیں کہ آپ سارا دن گھر میں لگی رہیں کاموں میں لگی رہیں اپنا آپ کچھ دھیان نہیں کر پا رہی اپنی سکن کا اپنے بالوں کا اپنی ڈریسنگ کا اگر آپ خود اپنا خیال نہیں نہ رکھتے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کوئی بھی آپ کو آ کر نہیں بولے گا کہ اپنا خیال رکھو ٹھیک ہے so love yourself نمبر فائف پہ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے جی go to bet by 10.30 ٹھیک ہے 10.30 میں اس لیے آپ کو بول رہی ہوں کیونکہ بہت چیز کام ایسے ہوتے ہیں جو لازٹ پہ نا ہمیں سمیٹنے ہوتے ہیں کچھ کام سمیٹنے ہوتے ہیں کچھ چیزیں فلچ میں نکال کے رکھنے ہوتے ہیں کچھ یعنی کہ جو آپ کو یعنی رات میں مین مین کام جو ہے نا کر کے سونے ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ صبح سے پہلے نا ہمیں یعنی سونے سے پہلے یہ کام کرنے ہی ہیں تو اس لیے میں آپ کو بول لیوں اور میں بھی پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں جلس ہو جاؤں تو but میری بیٹی جو ابھی چھوٹی ہے تو بہت کوشش کریں کہ اس کی روٹین بھی میں سیٹ کرنوں ٹھیک ہے ٹین او کلوک کے بعد آپ موبائل کو نہ اوائٹ کر دیں اگر آف نہیں کر سکتے اول تو آپ کو چاہیے کہ آپ آف کر دیں اگر آف نہیں آپ کر سکتے تو آپ اسے نہ اوائٹ کریں ٹین او کلوک کے بعد موبائل کی وجہ سے ہماری جو نیند اڑ جاتی ہے اس لیے پوری کوشش کریں کہ رات کو موبائل یوز نہ کریں اگر سم ٹائم آپ کو نیند نہ آئے تو اگلے دن کی پلاننگ کر لیں کچھ ایسا یعنی آپ مینج کریں کچھ پلاننگ کریں کہ کل کو کیا پکانا ہے کل کیا کرنا ہے واشن مشنگ لگے گی یا کہیں آپ نے گروسی کرنے جانا ہے کچھ بھی کام آپ اپنے نا اپنے مائنڈ میں پلاننگ کر لیں یا پاس آپ ایک اپنے ڈوپ پر ڈائری رکھ لیں اس پر آپ لکھ لیں کہ کل میں نے اٹھ کے یہ کام کرنے وہاں جانا ہے اور جو بھی آپ کی نا ہیں تو موبائل جب تک آپ یوز کرتے رہو گے آپ کو نید نہیں آئے گی موبائل سے بھی پل بینا نید آپ کی اُڑ جاتی ہے آپ یہ کر کے دیکھئے گا نمبر سکس پوائنٹ جو ہے جی ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں باقی ساری چیزیں جو انا وہ بعد میں آتی ہیں ٹھیک ہے سارے کام بعد میں اپنی صحت پر کبھی کمپرومائز مت کریں آپ اگر ٹھیک ہیں تو آپ کی صحت ٹھیک ہے تو لائف میں ہر کام ٹھیک ہے اسی لیے تو یہ فکرہ بولا جاتا ہے کہ ترندرستی ہزار نعمت ہے دیکھیں آپ خود ٹھیک ہیں آپ کا سارا کام کرنے کو آپ کا کچن سنبھالنے کو آپ کی گروسری کرنے کو ہر کام آپ کا دل کریدا اگر آپ خود ہلے پڑے میں آپ بیمار ہیں یا کوئی بھی آپ کو مسئلہ چال رہا ہے تو نہ تو آپ کچن پر دھیان دے پائیں گے نہ تو آپ اپنے بچوں پر دھیان دے پائیں گے نہ گھر پر دھیان دے پائیں گے اس لیے فرسٹ جو ہے اپنی پیوریٹی وہ دیا کہ اپنی صحت کو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں اگر آپ میڈیسن لے رہے ہیں تو میڈیسن اپنی ٹائم پر لیں ٹھیک ہو گیا سیون پوائنٹ جو ہے میرا وہ ہے مت سوچیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں بہت عادت ہوتی ہے ہمیں یہ سوچنے کی کہ ہم یہ پہن رہے ہیں تو کوئی کیا سوچے گا ہم یہ کر رہے ہیں تو وہ ہم وہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو لوگ کیا سوچیں گے محلے والے کیا سوچیں گے جی میرے سوسرال والے کیا سوچیں گے دیکھیں جی لوگوں کا کام ہے سوچنا اور آپ کا کام ہے ان کو اگنور کرنا اور اپنے کاموں پر اپنی لائف پر فوکس رکھنا ٹھیک ہے think is your life اور اگر آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے یا پھر آپ نے for example یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا ہے یہ مت سوچیں کوئی کیا کہے گا یا میرے رشتے دار کیا کہیں گے let them think let them talk کوئی کچھ نہیں کرتا آپ کی پرابلمز جب آپ فیس کرتے ہیں تو کوئی آپ کے پاس نہیں ہوتا دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ اپنے صرف کاموں پر فوکس کریں یہ مت کہیں فلان بندہ یہ بول دے گا فلان بندہ یہ کہتے گا آپ بس اپنے کاموں پر اپنی لائف پر اپنے گھر پر اپنے بچوں پر فوکس کریں ٹھیک ہے the next point ہے ہمارا keep good company دیکھیں ہر بندہ آپ کا دوست نہیں ہوتا ہمیں زندگی میں بہت سے لوگ ملتے ہیں بہت اچھے لوگ بھی ملتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو ہمیں ایک لیسن دے جاتے ہیں ایک سبق دے جاتے ہیں میری گنی چونی سی تین فرینڈز ہیں ٹھیک ہے ایسے لوگوں کی company رکھیں آپ جن سے آپ کو positive vibes آئیں آتی ہوں جن سے آپ کو negative vibes آئیں اس طرح کے لوگوں سے آپ نہ دور رہیں بلکل بھی بلکل انہیں avoid کریں اپنی زندگی سے ٹھیک ہے point number nine جو ہے نا ہمارا وہ ہے جی don't overthink کبھی بھی کسی بھی چیز کو سر پہ سوار مت کریں ہر کام ہر problem اللہ پر چھوڑ دیں اللہ کی ذات پر بھوسہ رکھیں یہ کیسے ہوگا وہ کام کیسے ہوگا اس طرح سے سوچنا بلکل چھوڑ دیں اور اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھیں ٹھیک ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے پسے points ہیں نا آپ اگر ان کو اپنی life میں life کا حصہ بنالیں گے نا تو یقین کریں آپ کی جو life ہے بہت بہت easy ہو جائے گی آپ خود کو بہت positive feel کریں گے آپ یہ سارے points جو ہیں نا آپ خود پہ ان کو کر کے دیکھئے گا ان کو ازما کے دیکھئے گا آپ کو آپ کی life بہت بہت super doper لگے گی جو اگلا point ہے میرا وہ ہے جی stay away from negative people ایسے لوگ جو آپ کو پسند نہیں کرتے یہ ایک بہت اہم point ہے میرا جو آپ کو let down کرتے ہیں آپ کا مزاق اڑاتے ہیں جن سے مل کر آپ خود کو خود آپ negative ہو جاتے ہیں جن سے مل کے تو یہ لوگ خود negative ہوتے ہیں میں ایسے لوگوں سے ملنا بلکل پسند نہیں کرتی میں ایسے لوگوں کو میں ایسے لوگوں کی گھر نہیں جاتی اور نہ ایسا پسند کرتی ہوں کہ ایسے لوگ میرے گھر آئیں وہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ وہ میرے بارے میں کیا بول رہے ہیں یقین کریں جو آپ کو taunt کرتے ہیں وہی لوگ آپ سے جلتے ہیں جو بندہ آپ پہ taunt کرتا ہے آپ یقین مانیں وہ آپ سے جلتا ہے ٹھیک ہے next point ہے میرا learn to say no no بولنا سکھیں یقین کریں میں بھی پہلے ہر کام میں بہت کٹسی سے کام لیتی تھی یعنی جس نے یہ بول دیا اچھا جی ٹھیک ہے اچھا میں چلتی ہوں آئیں جی یہ میں کر دوں نہیں آپ خود کو چینج کریں ضروری نہیں کہ آپ ہر کسی میں ہر کسی کی ہر بات مانیں آپ کی اپنی لائف ہے کبھی آپ نے کہیں جانا ہے کبھی آپ نے ارام کرنا ہے آپ بھی آپ کو بھی اپنے سو کام ہیں تو اس لیے نو بولنا سکھیں یہ چیز میں نے بہت ایک کیا کہتے ہیں سفر کر کے زندگی میں بہت مشکلیں اٹھا یہ چیز میں نے سکھی ہے پہلے میں نے کوئی فرنڈ ہے کوئی رشتے دار ہے کچھ بھی ہے کسی نے کچھ کہہ دیا ٹھیک ہے جی چل پڑے چلو جی اپنا اپنا بچہ اگنور کیا اپنا گھر اگنور کیا ٹھیک ہے یہ بعد میں کر لیں گے آج میں نے مشین لگانی یہ بعد میں ہو جائے گا پہلے فلان کا کام کرنا ہے اس کو میں یس بول دیا اس کو میں نے یہ کر دیا تو ساری چیزیں سائٹ پر رکھ دیتی تھی بہت کرٹسی سے کام لیا لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا لوگ آپ کو آپ ایک دفعہ کسی کو نو بولو گے نا آپ نے پچھلے اس کے دس کام کی ہیں وہ لوگ بھول جائیں گے وہ اس نو پر اڑ جائیں گے تو اس لیے بہتر ہے آپ پہلے ہی نو بولنا سکھیں آپ اپنی پیورٹی پہلے اپنے کاموں کو دیں نہ کہ آپ دوسروں کو دوسروں کیلئے مرے جا رہے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس تھے جو آج میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیئر کروں آئی ہوگ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی جو ویڈیو ہے آج کی میری جو باتیں ہیں اچھی لگی ہوں گی اور مجھے تو بہت انجوائی بھی کیا گھر والوں نے بھی اور بہت مزہ آیا اور آج کی آج کا گلوگ بنا کے بھی مجھے تو جی بہت مزہ آیا مزید انرجی ملی ہے مزید پوزیٹیف فیل کری ہوں تو آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو سے میری ویڈیو سے میرے ویڈیو سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ملوں گی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی ریمڈی یا ریسیبی کے ساتھ تب تک لئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا سبسکرائب کرنا تو بھولیے گئی مت تو اوکے زی اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائ بائی موسیقی